بھارت خوشحال اور ہریالی سے لہلاتا دیش ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اس دیش کی مکنی کو پاک اور مقدس مانا گیا ہے مگر اس کے باوجود اس دیش میں خدا کے کچھ بندوں نے دلوں میں بیر کا جذبہ رکھ کر اس کی اصولوں کو توڑ کر اس کا دل دکھایا ہے وہ ہے آپسی مد بھید ذات بات اور بھید بھاؤ صرف اتنا ہی نہیں اس جوالہ کی بیش ننی اور معصوم دلوں میں بھی بھو دیئے ہیں آئیے ہم آپ کو ایسے ہی گاؤں میں لے چلتے ہیں جہاں سب چھوٹے بڑے بھید بھاؤ کی جوالہ کے شکار ہیں ہسٹی کیوں ہے تیری گھڑیا کی شادی تیری گھڑے کی ساس ہوگی نہیں تیری گھڑیا کی شادی میرے گھڑے سے ہوگی نہیں میرے گھڑے سے ہوگی شادی کرے گی ہاں کوئی ہوگی کیسے کرے گی سیوری گھڑیاں 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 موسیقی 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 شمشر سنگھ موسیقی شمشیر سنگھ تم کے شترنج کے بڑے چالباز اور پہنچے ہوئے بادشاہ ہو ہمارے لئے کوئی بھی راستہ کھلا نہیں چھوڑا خطاب سنگھ تم چاہو تو راستہ ہمیشہ کیلئے خود رکھتا ہے وہ کیسے تم آپ نے اس مہرے کو ہمارے وزیر سے ہمارے وزیر سے ماتے دن پیٹیا کو ہم شہر ہوسٹل چھوڑنے جا رہا ہے شام تک لوٹیں گے پیٹیا کو ہوسٹل چھوڑ کر پیٹیا گھر سے مہراز کو بھی ساتھ لیتے آئے بہت دن ہو گئے ہوں سے گئے ہاں ہاں ضرور شام تک ہم ضرور لوٹیں گے تم گھر کا ٹھیک خیالت چلیں چلو بٹیا جی بیتا جی پوزا کہاں جاتا ہے شہر میں پہنڈے کے لئے میں ابھی جاؤں گا چلو بٹا بٹو چل چل بیٹا شاہباز بیٹا ایک دھیان سے پڑھنا اول نمبر میں پاس ہونا اچھا گیشن میں جاتی ہے پوزا بچا 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 شلو بچا 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 ارے تو کھانا کھاتا کیوں نہیں کھالے بٹا کھالے روتا کیوں ہے اہم یہ دیکھ یہ دیکھ ار ار کی دال بنای ہے می نے اگر یہ پڑھنا چاہتا ہے تو اسے ضرور پہنچا ہم کریں گے موسیقی 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 جی پھر مرلی بجاتے رہ جائیں گے مرلی جو بجے گی سو بجے گی لیکن جو یہاں بج رہا ہے اس کی کچھ پوجا کریں پوجا جی چلو تم بیتوں میں آتا ہوں ابے ہو مجنو کی چھتی اولا ابے ہو وہ انگور کھٹے ہیں کباب مہتی ٹھیک ہے ہم چلتے ہیں کباب تیری آنکھوں کو سین شکٹی دے بچہ بیٹا دو سینڈوچ کباب مہتی 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 اللہ mijn موسیقی 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 آہ comigo ہمارے جی رات کو رکھ جانا ہم کیوں تم اپنی چاند کی دشمن بنے بیٹھے ہو اوہ کے لئے ایک قوم سی بات ہے جس کی وجہ سے ہر وقت تم یہ زہر پیتے رہتے ہو درد کو زندگی میں ڈھالا ہے گر رہا تھا جہاں کی نفرت سے میں نے اس دور کو سمھالا ہے اس نے تمہیں سمھالا ہے یا بھگاڑا ہے میں اس ناگن کو تمہارے موڑ نہیں لکھنے دوں تیری نظر میں سچ ہے یہ کھانا خراب ہے میری تو زندگی کا سہارا شراب ہے میں تو کب سے تمہارا سہارا بننے کے لئے طرف رہی ہوں یہ تم ہو تو مجھے اپنانے کے لئے تیار ہو نہیں ہو دل تو کہتا ہے تجھ کو اپنا لوں دل تو کہتا ہے تجھ کو اپنا لوں خوف لگتا ہے اپنی حالت سے بھوخ اکلاس اور بیکاری دور ہوں میں کھانکتے سکتوں سے موسیقی 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 ایسا تیرا نام لکھائے گا سبی کیوں پیسے کے لئے اپنے ایمان خراب کرتے ہو تمہارا دھرن نہیں بھرشت ہو جائے گا ایسا پیسے کی بھی کوئی جات ہوتی ہے سب گنگا جل میں نحلاؤں گا اور جیم میں رکھ لوں گا آپ کا منی اوڈر آیا یار بے آرام اب کی بار بہت بے ملا دی آرام к ہےzufندی بیشتر موسیقی 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 اپلی پیر چھو موزی آجم ہائی کشن ہائی کیا بات ہے یار میں سوچ رہا تھا کہ اگزامز ختم ہونے کی خوشی میں تم لوگوں کو ایک پارٹی دے ہی دی جائے کیا بات کرتے ہو گرو تمہار پارٹی سچ کا ہے کہنے والے نے بنائی کا زمانہ تو رہی نہیں گرو دے رہا تم تو برا مانگے گرو تم کہو تو اپنا سربی اکھلی میں دے دے اب آگئی نا لائن پہ جاؤ چینٹین میں فوراں جاؤ اور ونوٹ کی ٹیبل پہ بیٹھ کے اپنا دے رہا جما دو گھبراو مت جب تم لوگ وہاں بیٹھ جاؤ گے پارٹی خود بخود ہو جائے گی جو دے تو نہیں پڑے ہیں گرو جا جا بکواس نہیں چلتے ہیں یار یہ کیا چکر ہے یہ ہماری چرم سپش نہ کرنے کا چھے دے بھی آؤ ہم تمہیں چکر کا چپکار دکھا دے جا بکواس راک臣 یا چا رکھا چیا اور کنھ پیپر بڑھے چھوڑے؟ مصطہ مصطہ کیا میں آپ دع سکتا ہوں؟ پیٹر؟ ادھا را پیٹر 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 دیکھو دو سندوچ لیا لیا ایمی درس ملٹا ملٹا جی شا ملٹا جو جو مقای تسپلیت سندوچ لیا جی شا ملٹا لیا ایمی درس ملٹا ملٹا تیس پلیت دی ملٹا اچھا تو یہ چکر ہے برواد یا را بیچارے کو ارے اس کو کا معاملہ ہے دیو جی جب چم کیوں پوچھے باہ بلو بیٹا کھا لے پہلے ادھر پہلے ادھر پہلے ادھر چھنا نہیں آرڈر پہلے میں نے دیا تھا نہیں لمبا آرڈر ہمارا ہے پہلے ادھر پہلے ادھر پہلے ادھر جرنس پاستہ موسیقی ان کس پچھر کی بنی ہو موسیقی خالت کیا آپ کشت ہے تجھے گروہ وہ بھی ہسی تھی جا بچہ تیرا کلیان ہو گیا وہ کیسے او لڑکی ہسی تو سمجھو ہسی او لڑکی ہسی تو سمجھو ہسی او یادوں پیار ہو گیا اقرار ہو گیا او لڑکی ہسی تو سمجھو ہسی او لڑکی ہسی تو سمجھو ہسی تو سمجھو ہسی او لڑکی ہسی موسیقی پہلی پہلی بار اس نے آنکھ مجھے ماری تھی بولی بھالی سینی ساڈی لگی مجھے پھیاری تھی پہلی پہلی بار اس نے آنکھ مجھے ماری تھی بولی بھالی سینی ساڈی لگی مجھے پھیاری تھی دل میں میرے بسی تو سمجھو بسی او یارو پیار ہو گیا اقرار ہو گیا او یارو پیار ہو گیا اقرار ہو گیا او لڑکی حسی تو سمجھو بسی او لڑکی حسی تو سمجھو بسی موسیقی موسیقی دو جی بار میلی میرے من میں سما گئی اکھیا لڑا کے میرے سپنوں میں چھا گئی موسیقی دو جی بار میلی میرے من میں سما گئی اکھیا لڑا کے میرے سپنوں میں چھا گئی پیار میں تیرے کسی تو سمجھو فسی او یارو پیار ہو گیا اترار ہو گیا او لڑکی ہسی تو سمجھو فسی او لڑکی ہسی تو سمجھو بھسی موسیقی موسیقی اترار ہو گیا او لڑکی ہسی تو سمجھو فسی او لڑکی ہسی تو سمجھو فسی موسیقی 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 چلتے چل چلتے 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 چلت تم لوگ تاشی کھیلتی راؤگی یا آپ نے اپنے گھر جانے کی تیاری بھی کروگی یہ لے تمال اپنے کپڑے کپڑی اوہ اممہ کپڑی تو میرے بہت تنگے ہیں موسیقی آج کولیج کا آخری دن ہے جانی اب میں تجھے نہیں چھوڑوں گا سبے کا جواب یاد نہیں اسی جواب کا تمہیں ساتھ چکانے آیا بچا موسیقی 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 کیوں بچوں اب کرے گا عشق جو سندگی سے کس نہ سایا ہو جسے جینا راس نہ آیا ہو عشق وہ کرے میری بہنوں جسے پاگل کتے نے کات کھایا ہو بہنوں سرمزاد حریہ کی یہ ہمت لگان دینے سے انکار کر دیا سرکار سمجھو بیٹھ گئے ملشی جی مجھ پر جو گرم ہوتے ہو سرکار میں جو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں اگر آپ دیکھ لیتے تو خود کو گولی مان لیتے خود میں بات کر آئے ملشی جی خود میں تو بات کر رہا ہوں سرکار اس تھاکر خاندان کی ہونے والی بھوو کو کے ساتھ بیل گھاڑی میں بیٹھے دیکھ کر آئے ہوں سرکار ملشی جی تھاکر پتاب سنگھ آئیے آئیے تھاکر شمشل سنگھ آئیے بٹھئے صدا ہے ہمارے بہرانی شہر سے واپس آگئی ہیں آپ نے ٹھیک سنا ہے تھاکر لیکن ہم جو سن رہے ہیں وہ سن سن کے پریشان ہو چکے ہیں لگتا ہے ہمارے سمتی صاحب کو کسی نے بہکا دیا ہے تم اپنے بیٹے کے عیبوں پر پردہ ڈال کر ہمیں بہلانے کی کوشش مت کرو تھاکر ہم تو صرف سن کر خاموش رہ جاتے ہیں لیکن ہماری پوجہ باغی ہو سکتی ہے شاید ہوا کے رکھ کے ساتھ ساتھ تھاکروں کے وچن بھی بتانے لگے ہیں ہم پہلے بھی کئی بار کہے چکے ہیں شمشہ سنگھ کہ تھاکروں کے وچن نہیں بدلا کرتے لیکن لیکن کوئی بھی باپ اپنی بیٹی کے دہج میں گھٹن خاموشی اور آسووں کے موتی نہیں دے سکتا تمہارے باتوں سے بغاوت کی بھو آ رہی ہے فرطاب سنگھ لگتا ہے تھاکر خاندان کے پتہ بدلی جا رہی ہے کان کھول کر سننا پتہ سنگھ تھاکر خاندان کی عزت کو قفن پیدانے والے ہوگے تم پہلے اپنے گریبان میں جھاک کر دیکھو تھاکر شمشہ سنگھ تھاکر خاندان کی عزت کو قفن پیدانے والے ہوگے تمہارا توتہ کیوں ڈھ گیا منشی توتہ رام اس نے تو ابھی صرف گوتا لگایا ہے گوتا یہ گاؤں کی لڑکیاں بھی بڑی نٹ کھٹ ہیں ہم کو اللو بناتی ہے تم کو تو صرف اللو بنایا ہے توتا رام مجھے تو شٹکی نے پاگل کر دیا ہے پاگل آپ حکم کی جو چھوٹے تھا کر اس جوانی کو پلیٹ میں سجا کر آپ کی بھوک کا بندوبست کر دیتا ہوں ایسے شب کاموں کے لیے حکم نہیں مانتے توتا رام اور پھر تم تو کافی سمجھدار ہو سمجھ گیا سرکار سب سمجھ گیا موسیقی رحم کرو چھوٹے ڈھگو میں آپ کیا یہاں جوڑ دوں آپ مجھ پہ رحم کرو مجھ کو چھوڑ دوں رحم کی بھیگ بھگوان سے مانتے ہیں میری بہبو انسان سے نہیں بچا 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 موسیقی 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 مخملی بستر بے آرام ہو رہا ہے جب دنیا سوتی ہے تو ہم جاگتے ہیں سارے دھردیاں ہم بھاگ کے کہنے جائے گی چھوڑ دے بابی کمیلے کتے بابی تُو ٹھیک کہتی ہے لڑکی میں تجھ جیسی گنگا میں نہا کر پاپی سے پوچھ بنا چاہتا بچہ 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 موسیقی ایرے پوری باب کنی ایوی خواستی کماتوزہ دولن بناو لائے ماتوزہ دولن بناتاو موسیقی موسیقی بیٹی آج تیری بیدائی ہونے والی ہے دنیا کا ہر باپ اپنی بیٹی سے سسرائل جاتے وقت یہی کہتا ہے کہ جس گھر میں تو جا رہی ہے وہاں سے تو نہیں یہی ارتھنی چاہیے لیکن میرے یہاں سے تیری ڈولی نہیں تیری راک جائے گی تیری بیٹی آج 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 پھر کسی مجبور کی لاچاری جل کر راہ کھو رہی ہے آج پھر کسی مظلوم پر تہر دھایا گیا ہے تم کیوں اداس بیٹھا ہے رہے جانتا ہوں اس زمین پر تو ہی تو ایک وفا کا پتلا ہے اسی لئے زمانے والوں نے تیری وفاداری سجل کر تیرا نام کتا رکھ دیا ہے لو بھائی آج سے اپنا موف دوا کھانا شروع یہ نیک کام تمہیں ممارک ہو میرے دوست آج کے بعد اس گاؤں میں کوئی بھی غریب مریض بنا علاج اور دوائی کی وجہ سے نہیں مرے گا بھجا یہ ہم کیا سن رہے ہیں کیا سن رہے ہیں پتا جی کشن کے ساتھ مل کر تم نے ڈسپینسری کھولی ہے ہاں تو اس میں برا ہی کیا ہے تم تھاکور خاندان کی عزت کو مٹی میں ملا دینا چاہتی ہو دھر کے نو کر کے بیٹے کے ساتھ ڈسپینسری کھولنے نکلے شاہد آپ بھول رہے ہیں پتا جی کشن نے ایک پڑھا لکھا ڈاکٹر ہے ڈاکٹر ہے ڈاکٹر ہے ڈاکٹر بن جانے سے کسی کا خاندان نہیں بدل جاتا ڈاکٹر کا کوئی مذہب نہیں ہوتا پتا جی وہ تو بھگوان کا ایک روپ ہوتا ہے جو ہر پل لوگوں کو سانس دونی کی کوشش کرتا ہے خوزہ ہم نے تمہیں اس لیے پڑھایا لکھایا تھا کہ تم پڑھ لکھر تیسی تمہیں سکھو نہ کہ ادھر دور بٹکر گاہولوں کی گولامی کرو اس سے پہلے کہ تھاکور خاندان کی عزت پر آنچ آ جائے ہم تمہیں تمہارے گار ویدا کر دیتے ہیں ڈاکٹر ہے ڈاکٹر ہے ڈاکٹر ہے سرکار چھوٹے تھاکور کے بیان کے بارے میں کیا سوچایا آپ نے سوچ دا کیا منشی جی سمجھ لو اس گھر کے آنگن میں ہماری بہود آنے کے قدم پر ہی گئے تو پھر نہ اپنی گھڑی پکی سمجھو سرکار ایک نہیں دو دو پکی سمجھو منشی جی ڈاران جی کیسا سرکار آج سورج نے اپنے ستھان کیسے بدل دیا پرتاب سنگھ آج تھاکور شمشیر سنگھ کا دوست پرتاب سنگھ نہیں بلکہ ایک بیٹی کا باپ اپنے سندھی سے ملنے آیا ہے پھر یہ جان کر خوشی ہوئی پرتاب سنگھ کہ تھاکور خاندان کے پرتاب بدلنے سے پہلے رکے گی آخر تھاکور کی بیٹی ایک تھاکور کے گھری آئے گی ہاں بید یہ یہ لو نہیں شمشیر سنگھ بیٹی والے اس کے گھر کا پانی بھی نہیں پیتے اوہ اچھا جاؤ دیکھو شمشیر سنگھ تم سے تو ہمارے آج کل کے حالات چھپے ہوئے نہیں ہیں ہم سے تہش کی امید مت رکھنا بھائی کیوں پرانے دور کی باتوں کو دور آتے ہو پرتاب سنگھ اس صبح کی بات کرو جی چلا شاہری کی تھی یہ لیا کرو دھنیا بات پتا جی سب کچھ جانتے ہوئے بھی آپ اپنی بیٹی کی زندگی کے ارمانوں پر پانی بہا دینا چاہتے ہیں جب آگ سے جلنے کا خطرہ پیدا ہو جائے تو پانی ہی بہا دینا چاہیے جسے آپ آگ سمجھ رہے ہیں وہ پانی سے بھی کہیں زیادہ شیدل ہے اور جسے پانی سمجھ رہے ہیں وہ آگ سے کہیں زیادہ گرم یہ آگ اور پانی مل کر تھا کنوں کی آن کے بیچ ایک توفان کھڑا کر رہے ہیں اور یہ توفان تمہارے پتا کی جان بھی لے سکتا ہے پتا جی ہاں تمہیں ہماری اور ہمارے پیار کی سوگن اگر تمہیں تھاکور منوحر سنگھ کے ساتھ ساتھ پھیرے نہ لیے تو تمہیں ہماری لاش پر سے گزرنا ہوگا نہیں پتا جی ایسا مت کہی ہے پتا جی ایسا مت کہی ہے صرف آپ اور آپ کے پیار کے سارے تو میں زندہ ہوں اس دنیوں میں پرنہ میں آنا آپ مجھانے کہا کہا دردر کی دھوکریں کھا رہی ہوتی آپ نے مجھے پاہ پوس کر زندہ رکھا ہے نا اب آپ ہی اپنے ہاتھوں سے میرا گلہ گھوٹ دیجئے لیکن پتا جی مجھے اس دیکھ میں مات دھا کے لیے پتا جی اپنے سب پاپس لے لیجے پتا جی پاپس لے لیجے نا بچھڑ کے رہ گئے مجھبور ہو گئے بچھڑ کے رہ گئے مجھبور ہو گئے ملکی چلی ہے آدھیا دور ہو گئے دوہ دل بچھڑ کے رہ گئے مجھبور ہو گئے مجھبور ہو گئے مجھبور ہو چڑے مجھبور ہو گئے بچھڑ کے رہا ترون ٹھڑ کو مجھبورですね مجھبور ہو گئے غ tenga موسیقی 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 دوز ہم نے تمہاری بیٹی کو آج تک اپنی بیٹی سمجھ کر پالا ہے اسے کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے بھی لیکن آج آج تھک اپنی آن کے لیے مجبور ہو کر اس کے شادی اس کی مرضی کے خلاف کہیں اور کر رہا ہے کھاکوروں کی آن مان اور بچن کا سوال نہ ہوتا تو ہم تمہاری بیٹی کا دل کبھی نہیں دکھاتے کبھی نہیں ہمیں امید ہے دوست تم ہمیں ہماری مجبوری کے لیے موف کر دوگے موسیقی موسیقی لگتا ہے پوجہ سادی سے خوش نہیں ہو ہمیں سبھی تو اداس اداس بیٹھی ہے آری اس سے تمہیں اچھی طرح سے جانتی ہو بچے اداس ہے مگر من ہی من میں کمل کے پھول کی طرح کھل رہی ہے موسیقی دو دل بچھڑ کے رہ گئے مجبور ہو گئے دو دل بچھڑ کے رہ گئے مجبور ہو گئے موسیقی موسیقی دو دل بچھڑ کے رہ گئے مجبور ہو گئے موسیقی 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 رب بے وفا ہے لا اپنی قطع ہے یہ قدر میں شاید بچھڑنا لتا ہے خوشیوں کے دل نگاہتے ساپور ہو گئے دو دل بچھڑ کے رہ گئے مجبور ہو گئے دو دل بچھڑ کے رہ گئے مجبور ہو گئے بابا ملندگی سے یوں بھائیس ہو میرے بچے تقدیر کی لکھی کو کوئی نہیں بدل سکتا تقدیر تقدیر نام کی کوئی بھی شاید اس دنیا میں نہیں ہے بابا یہ یہ شائروں کے چند گھڑے ہوئے الفاظ ہیں جو گھڑے بھر کے لئے سکون تو دیتے ہیں لیکن زندگی بھر کی راحت نہیں دیکھو میرے ان ہاتھ کی رکھاؤں کو دیکھو بابا ان میں ان میں زمانے بھر کے سکھ اور خوشیہ لکھی ہے لیکن کہاں ہے وہ سکھ کہاں ہے وہ خوشیہ میں زندگی کی راہوں میں کنھا رہ گیا ہوں بابا میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں سبر سے کامل ہو شاید باباں تمہارا امتحان لے رہا ہے سبر امتحان کب تک صبر کرتے رہیں گے ہم لوگ اور کتنی صدیوں تک ہمارا امتحان جارے رہے گا بابا اے میرا قصور یہ ہے کہ میں ایک حریجل ہوں باباں ایوان کرشن نے گیتا میں صاف صاف کہا ہے کہ آدمی جنم سے نہیں اپنے کرم سے پچھنا جاتا ہے پوجہ جس کے نصیبیں ہوگی اسی کو ملے گی پوجہ تیری نصیب میں نہیں ہے منوہر سنگھ پیتا کی زد کے لئے شادی کے لئے مجھ سے ضرور کرے گا لیکسو ہاگ رات میری لاش کے ساتھ منائے گا موسیقی 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 پتا جی ہم بارات واپس لانے کے بجائے شادی کروا کے آپ زیادے فیادے بے ہوتے ہیں کیسے ساری جائداد تو ہم کوئی ملتی نا کب ملتی چھوٹے تھاکر اس کے مرنے کے بعد نا لیکن وہ بڑا اتنی جلدی مرنے والا نہیں ہے تو اب کیا ملا پتا جی بے عزتی بدنامی چھوٹے تھاکر بے عزتی لڑکی والوں کی ہوتی ہے لڑکے والوں کی نہیں کبراو نہیں تمہارے لئے اور کئی امیر گھرانوں کے رشتے آئیں گے لیکن پوڑا جیسے خوبصورت پڑ ہی لکھی اور بہادر لڑکی نہیں مل سکتا چھوٹے تھاکر چھوٹے تھاکر لگتا ہے کہ تم دولت کے نہیں پوڑا کے دیوانے ہو اب تو اس کا کوئی دیوانا نہیں رہے گا سرکار اس کے چاند جیسے مکڑے پر ایک داگ لگ گیا اے کیا مطلب اس کا چہرہ بری طرح جل گیا ہے چھوٹے تھاکر پوڑا 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 مجھ سے نظریں بچا کر خود کو کیوں دھوکہ دے رہی ہو تم چھوٹ دو جانتا مجھے پوڑا میں جانتا ہوں کیوں بھاگ جانا چاہتے ہو تم جانتا ہوں میرا مزہ کھڑانے کے لئے کیوں روکا مجھے لگتا ہے اس حدسے نے تمہارا چہرہ ہی نہیں تمہارا دل بھی جلا دیا ہے پوڑا میں نے تمہاری خوبصورتی تمہارے جسم سے نہیں دل کی گہرائیوں سے تمہیں چاہے پوڑا صرف تمہیں پوڑا میں تمہاری پریشانی سمجھتا ہوں لیکن اس طرح اداس ہونے سے فائدہ کیا ہے پوڑا کا جلنا میرے لئے ایک امتحان بن گیا ہے سریم آج اسے ملنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ اگر وہ ٹھیک نہ ہوئی تو وہ کٹ کٹ کے مر جائے گی اس لئے میں چاہتا ہوں اس کا علاج کر کے اسے پہلے کی طرف خوبصورت بنا دوں خدا تمہاری مدد کریں ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب گاموالوں نے ذہل شراب پلی ہے کیا بکتے ہو تم سب لوگ مر رہے ہیں سب لوگ مر رہے ہیں چلو ہمیں نئے چیئے تیری دوائی آگل ہوئے ہو تم سب اس پاکھنڈی کی باتوں میں آ کر کیون سب کی جان کے دشمن بنے بیٹھے ہو کشن یہ پاکھنڈی تم لوگوں کو بہیک آ کر ان سب کو موت کے گھاٹ ادودار دینا چاہتا ہے تم سب لوگ سمجھ دے کیوں نہیں اور یہ پندے بڑے بڑے سرمایہ داروں کا غلام ہے جو تم لوگ ان کو برگر آ کر خوکلا اور اپاہج بنا دینا چاہتا ہے تم لوگ تم لوگ ان کی چالوں کو نہیں سمجھو گے یہ لوگ تم لوگ ان کو اس طرح کی شراب پلا کر اتنا کمزور بنا دینا چاہتے ہیں کہ تم سب لوگ ان کے رحم و قرم پر پلتے رہا ہوگے اور ان کی غلامی کرتے رہا ہوگے خوش میں آ جاؤ سب خوش میں آ جاؤ ان پاپ ان کے چنگل سے نکل جاؤ اور زندہ رہنے کا ڈھنگ سیکھو چاچی چاچی کیا تم بھی رامو کی بیوی کی طرح بدوا بننا چاہتی ہو چاچی میں میں تمہارے ہاتھ جوڑتا ہوں چاچی تمہارے ہاتھ جوڑتا ہوں مجھے اس کو دوائی پلانے دو میں تمہارے ہاتھ جوڑتا ہوں چاچی یہ دوائی پیا نہ پیا ہے آپ میرے بھائی کو بچا لیجئے بھائیوں اور بہنوں بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج ہم گاؤں والوں نے ایک عام جلسے کا عیوجن کیا ہے ابھی آپ کے سامنے شریرنجید سنگھ جی اپنے ویچار رکھیں گے شریرنجید سنگھ جی آئیے جانے وال جانے وال پرید عامیر جنتا ایوام نوجوان دوستو کل کی شراب کان کی گھٹنا سن کر مجھے اتین دکھ ہوا ہرش ہوا تو کیول اس بات کا کہ اس گاؤں میں کشن جیسے نوجوان ڈاکٹر بھی ہیں جس نے گھٹنا اس طرح پر پہنچ کر لوگیوں کا اکچار کر کے انہیں گھروں کو نسٹ اور تباہ ہونے سے بچا لیا ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں اس گاؤں کے لوگ اس گاؤں میں ایک شخصیت اور بھی ہیں جنہیں لوگ رام رحیم ڈیسوجہ کے نام سے جانتے ہیں لیکن میری سمجھ میں ابھی تک یہ نہیں آیا یہ تین نام ایک کیسے ہو گئے بابا سے میں ارض کروں گا کہ منج پر آ کر ہمارا مارگ درشن کریں سارا گاؤں جانتا ہے ہم تک فقی ہیں نہ جانے کس نے جنب دیا ہم تو اس دھرتی کے اولاد ہیں ہندو نے ہمیں پالا ہم رام بن گئے مسلمان نے کھلایا ہم رہیم بن گئے عیسائی نے پیار دیا ہمڈی سرزہ بن گئے ہمارا کوئی مذہب نہیں ہے نہ ہم ہندو ہیں نہ مسلمان ہیں نہ عیسائی ہیں ہم تو صرف ایک انسان ہیں اور انسانیات ہی ہمارا مذہب ہے ہمارا مذہب ہے وارے بھگوان کیسے کیسے جنجٹ کھڑے کر رکھیے تو نی تیرے دربار میں تیرے بندوں کو تجھ سے ڈر کر چھپکر بللہ پڑتا ہے تھاکور صاحب نمستے آؤ بیٹھو شکریہ کہو کیسے آنا ہوا تھاکور صاحب میں چاہتا تھا کہ پوجہ کا علاج میں ہی کروں نہیں تمہاری وجہ سے ہمیں بہت زلطوں کا سامنا کرنا پڑا ہماری آبوک خاک میں مل گئی تمہارے اور پوجہ کے بارے میں گاؤں میں پہلے سے ہی تھاکور صاحب پوجہ اور میں ایک دوسری کو سچے دل سے چاہتے ہیں خوش میں بات کرو ہم تھاکور خاندان پر آنے والی کسی بھی آنچ کو برداشت نہیں کر سکتے پر تھاکور صاحب اس میں میرا قصور کیا ہے انسان جنم سے نہیں کرم سے مہان ہوتا ہے تھاکور صاحب کشن ٹھیک کیا رہے پتا جی آپ اپنے ان تھاکور خاندان والوں کو دیکھئے جنہوں نے بھرے منڈپ میں آپ کی عزت کو مٹی میں ملا دیا تب میری زندگی بچانے والا کون تھا یہ ہی کشن پتا جی جسے آپ صرف ایک پوجہ تم کو زیادہ ہی بولنے لگی ہو ہمارے لار پیار نے تمہارے حوصلے بڑھا دیئے آپ کے لار پیار نے میرے حوصلے نہیں بڑھا ہے پتا جی بلکہ آپ کی عزت میں میری زندگی تباہ کر دے میری خوشیاں چھین لی میرے پیار میں آگ لگا دے پوجہ ہاں میرا آج کشن ہی کرے گا موسیقی 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 بوئے وفا نہ پائی کسی حبیب میں بربادیاں لکھی ہیں اپنے نصیب میں نصیب کا کیا دوشی ہر وقت شراب 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 کچھ اور بھی ہے سوچنے کو یہاں میری زندگی میں زہر کھل رہا ہے اور تمہیں کوئی چندہ ہی نہیں میرا پاپو میری کہیں اور شادی کر رہا ہے میں تمہارے بینا نہیں رہ سکتی تو مجھے یہاں سے کہیں دھور لے چلو ہم کہیں اور جا کر شادی کر لیں گے تجھ کو لے کر فرار ہو جاؤں یہ گناہ میں تو کر نہیں سکتا ہندو مسلم لڑیں گے آپس میں سر پہ الزام دھر نہیں سکتا پیشل جی تُو کہیں باہر جا رہا ہے بیٹا پیار جا رہا ہوں آج پوڈا ٹھیک ہو کر واپس آ جائے گی بیٹا میرا دل گھبر آ رہا ہے پوڈا کہیں بسورت رہ گی تو کیا ہوگا آپ بشواس کیجئے پتا جی پوڈا پہلے صرف کہیں زیادہ خوبصورت ہو جائے گی تُووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو آہ! مہدوشو! آہ! 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 گھرتی پیار کرتی ہے گھرتی پیار کرتی ہے پیار کرتا آسمان ہم دونوں بھی پیار کریں آجا آجا جان جان ہم دونوں بھی پیار کریں آجا آجا جان جان دھرتی پیار کرتی ہے موسیقی پیار کرو تم کھل کے پیار کرو تم کھل کے پیار کرو تم کھل کے پیار کرتا آسمان ہم دونوں بھی پیار کریں آجا آجا جان جان ہم دونوں بھی پیار کریں آجا آجا جان جان دھرتی پیار کرتی ہے موسیقی 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 ندیا پیار کرتی ہے شیطر شیطر پانی سے ندیاں پیار کرتی ہے شیطر شیطر پانی سے نیاں پیار کرتی ہے موجو کی روانی سے نیاں پیار کرتی ہے موجو کی روانی سے دنیاں پیار کرتی ہے دو دل ملتے ہیں جہاں ہم دونوں بھی پیار کریں آجا آجا جان جان ہم دونوں بھی پیار کریں آجا آجا جان جان دھرتی پیار کرتی ہے موسیقی منزل پیار کرتی ہے پیار کرتی راستے منزل پیار کرتی ہے پیار کرتی راستے پیار کی خوشگو مہتی ہے پیار کی خوشگو مہتی ہے تیرے میرے واسطے پیار کرتی ہے پیار کی بولے بولیاں ہم دونوں بھی پیار کریں آجا آجا جان جان ہم دونوں بھی پیار کریں آجا آجا جان جان ہم دونوں بھی پیار کریں آجا آجا جان جان ہم دونوں بھی پیار کریں آجا آجا جان جان ہم دونوں بھی پیار کریں آجا آجا جان جان موسیقی بھگوال آج تک میں یہ کیا کرتا رہا ہے ارے زور لگاؤ ٹوٹا رم سرکار لو لو مزا آ رہا ہے سرکار چوٹے ٹاکور آج سے نہ تم کسی کوٹے پہ مجھنا سننے جاؤ گے اور نہ ہی ہم تمہارے بارے میں کوئی ایسی ویسی بات سنیں پتا جی ہاں اب ہمیں ہماری اور تمہارے بھول کا احساس ہو چکا ہے لیکن پتا جی آئیش و آرام تو تھاکروں کی شان ہے نہیں اسی بات سے گمراہ ہو کر ہم آستہ کندھیرے میں بھٹکتے رہے چھوٹے ٹاکور ہم تمہیں پہلی اور آخری بار چتاونی دیتے ہیں کہ تم سب کو چھوڑ کر سینے راستے پر چلو ملشی جی تھاکور پتاب سنگھ سے جا کر کہنا کہ ہم اپنے کیے پر پچھتا رہے ہیں ان سے کہنا کہ ہمیں صرف بہوچا ہی ہے اور کچھ نہیں لیکن سرکار ہم نے جو کچھ کہا وہ یہ کرو جائے رام جی کی ٹاکور صاحب جائے رام جی کی کیوں منشیت ہوتا رام ہماری خوشیوں میں آگ لگا کر اب کیا یہاں ہماری راک اٹھانے آئے ہو راک اٹھے آپ کے دشمنوں کی سرکار میں تو آپ کی ساکھ لوٹانے آیا ہوں جو ساکھ خاک میں مل جائے وہ لوٹا نہیں کرتی تو تارام سرکار میں تو ٹوٹے ہوئے رشتے پھر سے جوڑنے آیا ہوں ہمارے بڑے تھاکور اپنے کیے پہ بہت ہی شرمندہ ہے تھاکور صاحب بہت ہی شرمندہ ہے انہوں نے بنا کسی مانگ کے بہو کو اپنا بنانے کا پیغام بھیجا ہے تھاکور صاحب پیغام بھیجا ہے مل گئی بہو بہت دیر میں ہوشا ہے تمہارے تھاکور کو منشیت ہوتا رام جا کر اپنے تھاکور سے کہہ دینا کہ مر پر کبھی واپس نہیں آتے ہیں موسیقی لگتا ہے تمہیں ہمارا پیغام مل چکا ہوگا شاید تمہیں ہمارا پیغام نہیں ملا ہمارے پتا تھاکور شمشیر سنگھ تو بے اکوف تھے جو تم جرسے ہرے کی قدر نہیں کر سکتے ہیں ہم تو آج بھی تمہاری پوجا کرتے ہیں پوجا دے جی اب تو تیری آرتی اتار نہیں پڑے گی انہیں مجھے دہج کیلئے مجھے ٹھکرایا تھا نا کتے اب میں تجھے دہج دیتی ہو یہ لے فریج چل پانے کر چل چل یہ لے سوفا چا آرام کریں موسیقی موسیقی یہ لے تیرا موڈر سائیکل چل جا بیس چلین جا 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 مائیں یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں چھوٹے تھاکور گئے تو آپ گھوڑے پہ تھے گدھے پہ کیسے آگئے اے بھگوان رکشہ کرنا یہ لے پینچ یہ لے سوپا یہ لے حوالی یہ لے خیلی یہ لے پیرا موڈر سائیکل نہیں بہت گرم ہے آرے گرم ہے تو کیا ہوا چھوٹے تھاکور پیار میں ڈھنڈا گرم صاحب چلتا ہے تو ٹھا رام میرا نام بھی تھاکور منوہر سنگھ ہے اس حرامزادی سے ایسا بدلہ لوں گا تم تھاکوروں کے نام پر بزدلی کو سر ماری جہیر میں میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ کوئی بھی اوچی حرکت نہیں کرنا چی 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 ایک لڑکی کے ہاتھ سے پٹ کر کھر چلیا ہے وہی کئی ڈوب بڑ پہ اگر وہ تمہاری بیوی بن جاتی تو کیوں روز اس طرح پٹھتے سچ ہے سرکار بیوی تو وہ میری اب بھی بنے گی تھکور منوہر سنگھ جس راستے سے گزرتا ہے اس راستے کی خاز بھی سوک جاتی ہے تمہیں اپنے ہونے والے بھوت پورو پتی کے ساتھ ایسا بیوار نہیں کرنا چاہیئے تھا ہونے والا پتی ہم ہم تو آج بھی آپ کی پوجا کرتے ہیں پوجا دیوے اچھا پرشادیاں بیٹاری کو ہاں کیا ہوا کشن کیا ہوا کشن جیسے جیسے ہم منزل کے قریب پہنچ رہے ہیں ویسے جیسے میری دل کا در بڑھتا جا رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو پوجا کہ منزل پر پہنچ کر ہمیں منزل ہی نہ مل تمہارا ڈر میرا یقین نہیں بن سکتا کشن ہمیں منزل ضرور ملے گی آج کل پتہ جی کافی بدل گئے ہیں ان کے دل میں تمہارے نام نے ایک جگے بنا لی ہے اور جب دل میں جگے بن جاتی ہے تو گھر کے دروازے خود بخود کھل جاتے ہیں وہ گھر انہیں مبارک ہو مجھے تو صرف تم اور تمہارا پیار چاہیے پوجا جب انسان ایک چیز پا لیتا ہے تو دوسری اس کے لیے مشکل نہیں ہوتی تو میں کہنا چاہتے ہو کہ تھاکر صاحب ہمارا ملن سویکار کر لیں گے ہاں مجھے بھروسہ ہے کہ وہ سب بھید بھاؤ بھول کر ہمیں ایک ہونے دیں گے مجھے بھول کر لیں گے وہ سب بھاؤ بھائے گی مجھے بھول کر لیں گے ہمیں گے تحقißt مجھے خفص تحقا کی ہمیں گے مجھے اللجاز کہ اللجاز اپنی اوقات بھلکے تو مندر میں آیا امینے کتے نگل پائے تیری اپنی ہمت اپنے بھگوان کا پرشاہ کتے اپنے بھگوان کا پرشاہ اس نے مندر کو پرطر کر دیا ہے پنجی یہ تو مر گیا اچھا ہوا جو مر گیا اس پویتر کو چھونے سے میں بھی پویتر ہو گیا ہوں اب مجھے بھی نہانا پڑے گا دے جاؤ اس کتے کی راش کو والے اوپر والے تیری درد پر کتنا اتیاچار ہے پویترتا کا ڈھوگ رچانے والے خود کتنا پویتر ہیں موسیقا 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 اتیا چار برداشت کرنے والا ایک اور نردوش اس دھرتی سے دھوا بن کر اڑ گیا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر قنقر نانسي 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 قنقر موسیقی 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 موسیقی